دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جی اوکی ٹی وی آج ہم بات کریں گے شاروک خان ایس ار کے یا کنگ خان کی پانچ ہٹ موویز کے بارے میں جو کہ ہالی ووڈ سے کوپی کی گئے ہیں جی ہاں جس میں سب سے فرسٹ نمبر پر آتی ہے فلم بازیگر جو 1993 میں ریلیز ہوئی اور اکیس بیفور ڈائنگ 1991 میں ریلیز ہوئی جو کہ ہالی ووڈ کی فلم ہے ان دونوں فلم میں دونوں کریکٹر جو ہیں وہ ریونج لیتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک ہالی ووڈ کے ایکٹر کس کا رہے ہیں ایکٹرز کو اور اس کو گرانے والے ہیں اسی طرح ہم آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح شاروک خان نے فلم بازیگر میں شیلپا شیٹی کو بیلڈنگ سے نیچے گرائے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے باقی سین بھی بلکل کوپی کی ہوئے ہیں سیکنڈ نمبر پر آتی ہے جوش فلم جو دوہزار میں ریلیز ہوئی اور ویسٹ سائٹ سٹوری 1961 میں ریلیز ہوئی جو کہ ہالی ووڈ کی مووی ہے ان دونوں موویز میں بھی دو ینگ سٹرز کی گینگ ہے جو کہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بینہ کسی بچا کے ایک دوسرے کے پی فوکیت لینے کے لیے ایک دوسرے سے چھگڑا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہالی موٹ کی بھی مووی میں جیسے ہی لڑائی کر رہے ہیں جیسے کہ بولی ووڈ کی موویز میں چھگڑا کرتے ہیں یہ اصل میں کوپی کی ہوئی مووی ہے شارو خان کی یہاں پہ انسپیکٹر انہیں روپ رہا ہے تیسرے نمبر پر آتی ہے در فلم جی 1993 میں ریلیز ہوئی اور گیپ ایفیر 1991 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں سائکوپیکک لور کا کردہ دکھایا گیا ہے جس میں پیشن ہے اپسیشن ہے اور لو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شارو خان نے اس میں بہت مینم کی ہے مگر کوپی کی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے سینے پہ نام کھوڑ رہے ہیں چاکو سے اور یہاں پہ ہالی ووڈ کی ایکٹر نے اپنے دل پہ اپنے چھاتی پہ ٹیٹو کنوائے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ساری فلم میں کوپی کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فورتھ نمبر پر آتی ہے ڈپڈکیٹ میں دو کریکٹر دکھائے گئے ہیں جو کہ ڈبل روڈ ہے شارو خان میں بھی اور ڈبل روڈ کے ایک انو سینٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے گینگسٹر کلر جو ہے وہ انو سینٹ والے کریکٹر کا فائدہ اٹھاتا ہے دونوں موویز میں یہ فیفت نمبر پر آتی ہے یس بوس جو نائنٹی نائنٹی سون میں ریلیز ہوئی اور ہالی ووڈ کی فور لو اور منی نائنٹی نائنٹی تری میں ریلیز ہوئی ان دونوں موویز میں دکھایا گیا ہے کہ جو مووی کا ہیرو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ پیسے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں پیار نہیں وہ سب چیزوں پر پیسے کو فوکے دیتا ہے اور پیسے کی خاطر اپنے بوس کو ابلائج کرتا ہے اور اس کا ہر حکمانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جھوٹی شادی کا نائنٹی بھی کرنے کی تیار ہو جاتا ہے وہ جھوٹے پیار کے وعدے بھی کرتا ہے فلم کی ہیروائنٹی ساتھ اس طرح آپ دے سکتے ہیں ہالی ووڈ کی محلی میں کیسے وہ اپنے مالک کو ابلائج کر دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں